السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بالبٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیرات آج جان لو کہ توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ کو جان کر مان کر قبول کرو کیسے کیسے قبول کرو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اپنے لیے کہ پوچھا گیا کون نصب بتا ہو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقین آئے کہا تم رب رب کہتے ہونا جی اللہ اللہ یہ کون ہے جی ذرا بتاؤ تو صحیح تعریف کرو اس کی انٹرڈیکشن دو آیت تری قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد اللہ تبارک و تعالی کون ہے آیت تری اللہ لا الیلہ اللہ الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عمده الا بإذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع كرسیه السماوات بالأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ تبارک و تعالی کون ہے آیت تری لا الیلہ اللہ له الاسماء الحسنى اللہ تبارک و تعالی کون ہے آیت تری للہ الواحد القهار للہ الواحد القهار اللہ تبارک و تعالی کون ہے آیت تری اللہ لا الیلہ اللہ لا يجمعنكم الى يوم القیامة لا ريب فيه اللہ تبارک و تعالی کون ہے آیت 3 اللہ تبارک و تعالی میں کون ہوں جگہ جگہ واضح کر رہا ہے کیسے ماننا ہے تمہیں کیسے ماننا ہے کہو وہ ایک ہے اقتعا ہے سمد ہے بینیاز ہے کسی کی حاجت کسی کی ضرورت کسی کی مدد کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی مددگار کوئی ہلپ کرنے والا ضرورت نہیں ہے اس کو نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے ولم یکل لہو کفن احد کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے اس نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیئے کسی کو نہیں باتے کسی پر شریک نہیں کیے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا اللہ لا الہ اللہ الحی زندہ ہے قیوم ہمیشگی کے ساتھ لا تأخذه سنہ اس کو دیکھنے میں پوری کائنات کو سنبھالنے میں تھکان نہیں ہوتی اونگ نہیں آتی تھکان تو بہت دور کی بات ہے ولا نوم نین نہیں آتی اسے نہ نیند ہے نہ اونگ ہے من ذل لذی یشفع کون ہے اس کے دربار میں جو سفارش کر سکے آواز نکال سکے بول سکے بغیر اجازت کے جب تک کہ اللہ خود اجازت نہ دے دے لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان اور زمین قوئی مالک ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا یہ دونوں کائنات چاند سورج آسمان زمین ان سب کی حفاظت کرتے ہوئے اسے کبھی کیا نہیں ہوتی تھکان نہیں ہوئی کہ تم دوسروں کو لاکہ شریک کرو کہ اللہ بچہ دے چیزے دے تو تھک گیا ہے آج میں قادرولی سے مانگ لیتا ہوں تھکان وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَضِيمُ مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِعِذْنِهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ پیچھے کیا ہوا وہ بھی معلوم ہے درمیان میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے اگلہ کیا ہوگا وہ بھی معلوم ہے کائنات میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے کوہ ساروں کے اندر غاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے اور بارہ گھنٹے کی دن میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحْئِطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ اس کے علم میں ہر چیز ہے یہ حطہ کیے ہوئے کوئی اس کے علم سے باہر نہیں ہے تم دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جاؤ بلکہ کائنات کے کسی کونے میں پہنچ جاؤ وہ سب کا سب کیا ہے میرے علم میں اور کہاں ہے عرش پر ہے اور عرش کس پہ ہے کرسی پہ ہے کرسی کیا ہے وَسِعَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان وَرَزَمِين پر چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی خالی کرسی آسمان وزمین پر چھائی ہوئی ہے تو عرش کتنا بڑا ہوگا تصور نہیں ہے تم ہی بس قلی ایک تصور دیا بس جتنا جان لو ابن عباس کے مطابق تو کرسی وہ ہے جہاں رب کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے پاؤں رکھنے کی جگہ کتنی بڑی ہے وَسِعَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان وَرْزَمِين اس کی کرسی کے نیچے ہیں گویا کہ چھائی ہوئی ہے وہ تو عرش کتنا بڑا پھر رب اس کی شان کے لائق ہے وہ یہ توحید ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کہ اس کو ایک تائی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کسی معاملے میں کوئی شریک نہیں نہ پیدا کرنے میں نہ اولاد دینے میں نہ رس دینے میں نہ مشکلات کو ٹالنے میں نہ موسموں کو تبدیل کرنے میں نہ تمہارے گھروں اور تمہارے جگہوں کو تحسیح کرنے میں ہر کام میں اللہ ایک واحد ہے اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں موسیقی موسیقی